شکچک ملسی چناؤ کے لیے علاہ بات جھانسی سیٹ پر متدان سمپن ہو چکا ہے متدان شانتی پوروک ڈھنگ سے سمپن ہوا ہے علاہ بات جھانسی سیٹ کی بات کریں تو یہاں کل تین تیس ہزار سے زیادہ متداتا تھے ان میں سے آدھے سے زیادہ آدھے کے قریب متداتا اکیلے پریاغراج میں تھے پریاغراج میں تقریباً ساڑھے سولہ ہزار متداتا تھے ابھی آدھیکارک طور پر آکڑا نہیں آیا ہے لیکن ہمیں جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق پریاغراج میں ساٹھ فیصدی سے زیادہ متدان ہوا ہے اور متدان ختم ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیلٹ باکس ہے بیلٹ باکس کو سیل کیا جا رہا ہے سیل کرنے کے بعد اسے کلیکشن سینٹر پر پہنچا جائے گا اور وہاں سے اسے جھانسی بھیجا جائے گا جھانسی میں دو فروری کو کاؤنٹنگ ہوگی تو کل دس امیدوار ہیں دس امیدواروں کی جو قسمت ہے وہ اس بیلٹ باکس میں قید ہو گئی ہے سورکشہ کے کڑے انتظاموں کے بیچ پریاغراج میں آج ووٹنگ ہوئی ہے صبح آٹھ بجے سے لے کر شام چار بجے تک ووٹنگ کی گئی ہے اور اگر ووٹ ڈالنے کی بات کریں تو ووٹ ڈالنے کے معاملے میں جو پریاغراج کے ووٹر ہیں وہ فرسٹ ڈیویزن پاس ہوئے ہیں کل دس امیدوار تھے حالانکہ جو مکھے مقابلہ تھا وہ سماجوادی پارٹی بی جے پی اور جو موجودہ مل سی سوریش ترپارٹی ہیں ان کے بیچ ترکرونی مقابلہ ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے بہت نزدیکی مقابلہ ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے اور اس دوران سورکشہ کے بہت کڑے انتظام کیے گئے تھے پریاغراج میں 36 پولنگ سینٹرز پر ووٹ ڈالے گئے اور ووٹ ڈالنے کے بعد بیلٹ باکس کو سیل کر دیا گیا ہے اور سیل بیلٹ باکس کو اب یہاں سے جھانسی بھیج جانے کی ویوستہ کی جا رہی ہے تو ایک دو سینٹرز پر چھٹپٹ ویواز ضرور ہوا لیکن اگر ان چھٹپٹ ویوازوں کو چھوڑ دیا جائے تو پورا متدان جو ہے وہ شانتی پوروک ڈالنگ سے سمپن ہو گیا ہے کیمرمین انوراک دیویدی کے ساتھ محمد مہین اے بی پی گنگا پریاغراج اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی